تمہیں کہتا ہے مردہ کون تم زندوں میں زندہ ہو تمہاری خوبیاں زندہ تمہاری نیکیاں باقی حاضرین اسلام علیکم آج سر سید علیہ الرحمہ کی ایک سو اکیسویں یوم وفات کا دن ہے یہ دن خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ آج ہم کو ان کی قربانیوں کے بارے میں کچھ آپ سے ذکر کرنا ہے سر سید کے دل میں صرف قوم کی بھلائی اور ملک کی ترقی کا جذوہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انتق کوشش کی یہاں تک کی تن مند دھن کی بازی لگا دی سر سید نے قوم کی بھلائی اور اس کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اپنا عہدہ چھوڑا اپنا گھر بیچا یہاں تک کی اپنے پیروں پر گھنگرو باندھے اور کفر الہاد کے فتوے تک سنے مگر وہ شخص اپنے مقصد سے ایک لمحے کیلئے بھی غافل نہیں ہوا اس نے دیکھا کہ آج اگر اس قوم کی بدحالی کو درست نہیں کیا گیا اور ملک کو توڑنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان سے بچایا نہیں گیا تو آگے نتائج اور بھی زیادہ برے ہو جائیں گے انہوں نے کسی سیاسی پارٹی یا کسی پر منحصر ہو کر کے اپنے مقصد کو نہیں رکھا بلکہ اپنا چارچ خوت لیا جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے ایک ادارہ بنایا انہوں نے قوم میں اتحاد کی فضاء کو ہمبار کیا انہوں نے ہر وہ ممکنہ کوشش کی کہ جو ایک بہتر سماج اور ایک بہتر سوسائٹی کے فرد کو کرنی چاہیے آج کے دن جو ان کا یوم وفات ہے اس وقت ہمیں یازم کرنا چاہیے کہ سرسید نے جو کچھ کیا جن قربانیوں کے ذریعے اس ادارے کو قائم کیا ہم کس حد تک اس کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کے ذریعے اس ادارے کو کتنا آگے بڑھا رہے ہیں اور سماج کی اور ملک کی کتنی ترقی کر رہے ہیں آج جائزے کا وقت ہے ہم تمام لوگوں کو جائزہ لینا ہوگا سرسید نے اپنی تحریروں اور تخریروں کے ذریعے سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا تھا جو ماضی میں جی رہے تو ان کو حال میں جینا سکھایا تھا اور بتایا تھا کہ اس زمانے میں اسی وقت تم ترقی کر سکتے ہو جب آج کے جو حالات ہیں ان پر مکمل تمہاری پکڑ ہو اور آج کی جو ٹیکنولوجی ہے اس میں تمہارا ساتھ ہو اگر تم نے ان تمام چیزوں میں اپنی نمائندگی درج نہیں کرائی تو تم پیچھے چلے جاؤ گے اور زوال کا شکار ہو جاؤ گے سرسید نے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ جینا بھی کوئی جینا ہے جو صرف اپنے لیے جیا جائے جینا ہے تو سماج کی ترقی کے لیے جیو جینا ہے تو ملک کو جوڑنے کے لیے جیو اور ایسے جیو کہ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کے بہتری کے لیے لوگوں کو فائدہ پوشانے کے لیے کچھ تمہیں ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں سرسید نے اپنی ملی ہوئی پوری زندگی کو اس طریقے سے اپنے قوم اور ملک کے خاطر استعمال کیا کہ آج ایک سو اکیس سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کا نام بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور آج ہم تمام لوگ یہ عظم بھی کرتے ہیں کہ ہم سرسید کے جیسے بنیں گے ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے اور جس طریقے سے وہ ہم سے امید کرتے تھے ہم ان امیدوں پر پورا اتر کر کے اپنے سماج کو جوڑیں گے ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار بنیں گے اور ملک میں امن کی فضاء قائم کریں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے